چوکیلے پتے والی اور چوڑے پتے والی دونوں بھی ہیں اور ان کو الگ الگ کنٹرول کرنے کے لیے نیا جو بھی فارمولہ ہے اسے ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ پہلے فارمولوں کی نسبت جو نیا فارمولہ ہوتا وہ ذرا لیٹرس ہوتا ہے اس میں لیٹرس ٹکنولوجی ہوتی ہے وہ زیارہ جی اسلام علیکم دوستو جی دوستو میں ہوں محمد سوحیل جی پیارے دوستو آج میں موجود ہوں چودری زری مرکز میانی میں یہاں پہ آج آپ کو جو گندم کے سیڈز ہیں بیج ہیں اس کی سپرے ہیں اس کی جو کنٹرول کرنے کی جڑی پوٹیوں کی تمام عدویات ہیں ان کے بارے میں ہم آج پوری آپ کو ڈیٹیل سے انفارمیشن دیں گے کیونکہ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاید آیوب وڈائی صاحب جو ریجنل منیجر ہیں یہاں کے اس علاقے کے تو ان سے سپیشلی آج ہم نے یہ ویڈیو ان کے ساتھ رکھی ہے تاکہ ان سے ہم پوچھ سکیں کہ جو گندم کی اس علاقے کی مین فصل ہے اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور کون کون سی وہ جو دوائیں ہیں جو جڑی پوٹیوں کو کنٹرول کرنی کے لیے ان کی کمپنی ان کو سجیسٹ کرتی ہے بہتر سے بہتر ہم آج آپ کو چیز بتائیں گے تو میں بلاتا ہوں جناب شاید آیوب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے ویورز کو بتائیں سلام علیکم علیکم سلام شاید بھئی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے چینل میں بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا تو آج شاید بھئے ہمیں آج بتائیں کہ آج ہم آپ کے توسط سے گندم کا سیزن چل رہے ہیں ماشاءاللہ گندم ہمارے ملک کی بہترین فصل ہے کیونکہ ہر بندے کو ہر انسان کا پاکستان میں گندم سے اس کا ریلیشن ہے کیونکہ روٹی جو ہے گندم سے بنتی ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں جو گندم کی فصل ہے اس کے کون کون سے جو لگانے میں بیج کون سے اچھا ہے اور اس کے بعد جو اس میں جڑی بوٹیاں اکتی ہیں ان کے لیے کون سی محصر عدویات ہے وہ ڈیٹیل سے آج شیئر کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ میانی بھیرہ یا سربودہ دیسٹک یہ میدانی علاقہ ہے اس میں زیادہ میدانی علاقے کی گندم لگائی جاتی ہے جس میں تین چار ورائیٹیاں اس کی اچھی ہیں فیصلہ بہت دوزار اٹھ اور اروج اور اس کے علاوہ دلکش ورائیٹی بہت اچھی ہے کام کاری ہے جو پرانی تو فیصلہ بہت دوزار اٹھ پرانا کام کاری ہے دلکش، اروج، نواب اور فخر بکھر، بکھر سٹار یہ ورائیٹی ہے جو ہے نا اس علاقے میں سب سے جو موضوع سب سے جو کامجاب ورائیٹی ہے وہ اپنے ویوز کو آپ بتا دیں سرگودہ ریجن، ڈسٹرک سرگودہ میں اس سال زیادہ کامیاب ورائیٹی جو ہے نا وہ دلکش اور اروج ہے اچھا دلکش اور اروج ورائیٹی اس سیریے میں زیادہ کامیاب ہے چھیک ہو گیا اور اب چونکہ گندم لگائی جا چکی ہے اس لگانے کے بعد سب سے پہلے مرالہ جو اس کا آتا ہے وہ ویڈز کنٹرول کا آتا ہے ویڈز کو کنٹرول جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کونسی ذریعیت بیات استعمال کر سکتے ہیں جڑی بوٹیاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک نکیلے پتے والی جس میں جنگلی چاہیے دنبی سٹری لومبرگاس آ جاتا ہے دوسرا چوڑے پتے والی اس میں باتو پالک جنگلی پالک کنڈیاری یہ چیزیں آ جاتی ہیں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل پرادکٹس ہیں اس میں جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کے لیے اس میں نکیلے پتے والی اور چوڑے پتے والی دونوں بھی ہیں اور ان کو الگ الگ کنٹرول کرنے کے لیے ایک کھیت میں ایک فیلڈ میں اگر چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں نکیلے والی نہیں ہیں تو چوڑے پتے والی کا الگ سے ہمیں سپریہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے پاس جو بیسٹ میڈیسن موجود ہے ان بوٹیوں کو کنٹرول کریں جو اکٹھے کنٹرول کرتی ہیں جو الگ سے نوکویلے پتوں والی آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ہمیں آپ تھوڑا بتائیں میں بتاتا ہوں آپ کو جو چوڑے پتے کے لیے پرانا ٹریڈیشنل ایکٹیو انگریڈینٹ ہے یا زہر استعمال کرتے ہیں وہ برماکسنل کے نام سے ہیں برماکسنل پلاس ایم سی پی ہے یہ ہم چوڑے پتے کے لیے استعمال کرتے ہیں گندم میں ٹھیک ہے اور نکیلے پتے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کلوڈینا فوپ ٹھیک ہے وہ ادھر کہیں لگی ہوگی جی دوستو یہ جو چوڑا پتے والی بوٹی ہوتی ہے گندم میں خاص طور پر یہ اس پہ کنٹرول کرتی ہے یہ ادویات برماکسنل برماکسنل پلاس ایم سی پی ہے پلاس ایم سی پی ہے تو یہ بہت ہی بیسٹ پرڈیکٹ ہے یہ آپ کی جتنی بھی گندم میں چوڑے پتے والی بوٹی ہے اس کو بہترین کنٹرول کرے گی شاید بھئی آگے جو نوکیلے پتے والی نوکیلے پتے والی ہے نوکیلے پتے والی ادھر مجھے دیکھنا پڑے گا نوکیلے پتے والی فی الوقت ادھر نہیں لگی ہوئی لیکن ان دونوں کو ایک یہ بھی پرادکٹ ہے یہ ہمارا والٹر سپر کے نام سے یہ بھی چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہوں یہ ایک اور فارمولا بھی ہے یہ شاید بھئی اس کا والٹر پلاس نام ہے یہ بھی جڑی بوٹیوں چوڑے پتوں والی اور چوڑے پتوں کے لیے یہ بھی چوڑے پتوں کے لیے پہلے پانی کے ساتھ ہم استعمال پہلے پانی کے بعد استعمال کرتے ہیں یہ ایک پرادکٹ ہے نیا پرادکٹ ہے نئی کمسٹری ہے سو می الٹرا کے نام سے آتا ہے یہ پرادکٹ یہ نوکیلے اور چوڑے پتے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک نئی پرادکٹ ہے یہ مارکیٹ میں شاید بھئی کہہ رہے ہیں اس کا بھی بڑا اچھا ریزیلٹ ہے آپ نے یہ کسانوں کو اپلائی کروایا اس کا بھی کہہ رہے ہیں شاید بھئی کہ بڑا اچھا ریزیلٹ ہے یہ نوکیلے اور چوڑے پتوں دونوں کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نیا جو بھی فارمولہ ہے اسے ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ پہلے فارمولوں کی نصبت جو نیا فارمولہ ہوتا وہ ذرا لیٹرس ہوتا ہے اس میں لیٹرس ٹکنولوجی ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی اثر کرتی ہے تو اور شاید بھئی آپ کوئی پرادکٹ دیکھانا چاہے گندم کی یہ مطلب مختلف کمپریوں کے پرادکٹ سے لگے ہوئے ہیں صحیح ہے گندم کی واقعی یہ جو چیزیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں یہ سلفر ہے گندم جو جب ہم لگاتے ہیں لگانے کے بعد جب پہلا پانی لگاتے ہیں تو سلفر کا استعمال ساتھ کرواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کی بڑھوتری اچھی ہو اس کی تیلرنگ اچھی ہو اس کے جو فرٹیلائزر ایکٹیو نہیں ہے جو زمین کے اندر پڑی ہیں اس کو ایکٹیو کر کے پودے کو خراغ ملے گی کہ جب پودے کو خراغ ملے گی تو اس کی تیلرنگ زیادہ ہوگی تیلرنگ زیادہ ہوگی تو آپ کی پیداوار زیادہ ہوگی تو یہ دو کلو پر ایکڑ ہم استعمال کرواتے ہیں اس کے یہ ویجی ٹیبل بھی بنی ہے ویجی ٹیبل میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ آل کراپٹ کے لیے ہے یہ ہر قسم کی کراپٹ کے لیے ہر قسم کی زمین کے لیے مفید ہے صحیح ہوگیا اس کا سلفر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فصل ہوتی ہے اس کو طاقتور بناتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً تمام فصلیں جو آپ سبزی ہیں آپ کی گندم ہیں جو بھی فصلیں ہیں چارا جات ہیں چارا جات پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہر قسم کی جو فصل اس پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی ہے یہ جو آپ کی کمزور زمین ہے جس میں فصل آپ کی کمزور ہوتی ہے تو یہ پروڈیکٹ آپ استعمال کریں گے تو اس سے جو فصل پیدا ہوگی وہ طاقتور پیدا ہوگی یہ بالکل اور شاید بھائی کوئی یہ جو یہ ہے سپیشل پروڈکٹ ہے گلائفوسٹ کے نام سے یہ ہر قسم کی جڑی پوٹیاں جس بھی سبز پودے پہ جڑی پوٹی پہ گھاس پیسنے پڑنا ہے اس نے سب کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اسے گلائفوسٹ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ہر قسم کی جڑی پوٹیوں کے لیے یہ یہ قسم کی اندھی سپری ہے جس کے اوپر اس نے ڈلنا ہے اسے جلا کے راہ کر دینا ہے یہ زیادہ تر ہم جو کھالے ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح ہے جو بٹے ہوتی ہیں بنے ہوتے ہیں جو غیر ضروری آپ کی جگہ ہیں جو آپ کاٹ نہیں سکتے اس پہ آپ سپریے کر سکتے ہیں بلکل یہ اس کے لیے بہترین پروڈکٹ ہے اس کے لیے بہترین پروڈکٹ ہے بلکل صحیح ہے جی پیارے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید بھائی نے ہمیں بہت ہی اچھی اچھی اور مفید باتیں بتائیں شاید بھائی کا ہم بہت بہت دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہیں اتنی ڈیٹیل سے اپنے ویورز کے لیے ہم سے باتیں شیئر کی تو شاید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے کوئی ایک اچھا سا مشورہ دیں جو کم رکبے پر کاش کرتے ہیں لیکن ان کا اتنا جو ریوینی ہے وہ نہیں آتا وہ کونسی ایسی فصل کاش کریں جن سے ان کا جو ریوینی اچھا ہو سکے جو چھوٹا زمیدار ہے فصل وہ آپ نے ایریے کے مطابق کاش کریں ٹھیک ہے لیکن جب فصل کاش کر لیں اس کے اوپر جو ذریعی عوامل ہیں یعنی کہ خاد ہے بیج ہے اور ذریعی عدویات ہے وہ پراپر استعمال کریں ٹھیک ہے اس کی ٹریٹمنٹ پراپر کریں اس کے اوپر جو بھی اخراجات آتے ہیں اس کو بیر کریں اور پراپر صحیح ہے اس کی فرٹیلائزر کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر پراپر اس کو اس کی دیکھ بال کریں تاکہ جتنا اس نے جو لگایا اس کو وہ سنبھال سکیں ٹھیک ہے اور اپنی پیداوار لے سکے بعض فارمر ایسے ہوتے ہیں کہ لگا دیتے ہیں جتنا جو مل جائے بس ٹھیک ہے کیر نہیں کرتے اس کی ٹائم پر اس کو پانی نہیں دیتے فرٹیلائزر نہیں دیتے اسی لیے پھر ان کی تو بہت شکریہ شاید آپ نے اتنی مفید باتیں جی دوستوں یہ تھے شاید ایوب صاحب جرنل منیجر ہیں یہاں کے اور ابھی ہم موجود ہیں چودری زری مرکز میانی میں تو بہت ہی ڈیٹیل سے انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی اچھی باتیں زراد سے متعلق شیئر کی کون کون سی عدویات ہیں جو آپ گندم پہ استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سے اچھے بھی جائیں تو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی امید کرتا ہوں آپ بھی اسے پسند کریں گے لائک کریں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آجت اسے لائک کمیٹ شیئر ضرور کیے جائے گا تو ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ